محنت کی برکتیں محنت کے معنی جانفشانی، تندہی اور دوردوب کرنے کے ہیں انسان ہو یا حیوان، پرندے ہو یا جانور ان سب کی زندگی کی بقا کا انحسار محنت میں پوشیدہ ہے زندگی میں جتنی بھی ترقی ممکن ہو پائی ہے سب ہی سخت محنت کا نتیجہ ہے دنیا میں برکرفتار ٹرین سے لے کر بڑے بڑے بحری اور ہوائی جہازوں تک سب کچھ محنت کے بلبوتے پر ہی حاصل کیا گیا ہے محنت کے بغیر ترقی کا خواب ممکن نہیں ہو سکتا محنت ایک مسلسل عمل ہے علم و ہنر کی بات کریں یا شان و شوقت کی جاہ و جلال کی بات کریں یا فضل و کمال کی یہ سب چیزیں محنت کا شاخصانہ ہوتی ہیں کسی بھی کام میں کامیابی کا انحسار محنت پر ہوتا ہے ایک کسان فصل کی بوائی سے لے کر فصل تیار ہونے تک ان تھک محنت کرتا نظر آتا ہے غلے کو بیچ کر اسے پیسوں کی شکل میں اپنی محنت کا صلح ملتا ہے محنت سے جی چرانے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا اور وہ زندگی میں اچھا مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے فلسفرزوں یا علماء اولیاء ہوں یا قومی لیڈرز ان تمام لوگوں نے محنت کی بدولت دنیا میں عزت عزمت اور اونچا مقام حاصل کیا ہم لوگ ان کی محنت کے سبب ہی ان کو یاد کرتے ہیں دنیا کی تمام رونک محنت کی مرہون منت ہے محنت کرنے سے ایک کند ذہن ذہین بن جاتا ہے ایک نالائک آدمی محنت کرنے سے ہی لائک آدمی شمار ہو سکتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی قسمت خود بناتا ہے قسمت اصل میں ہمارے عمال کا نتیجہ ہوتی ہے اگر ہم محنتی ہوں گے تو ہماری قسمت بھی اچھی ہوگی محنت کرنے سے انسان کی کاحلی دور ہوتی ہے راحت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو دولت عزت شہرت اور اونچا مقام حاصل ہوتا ہے جو شخص جوانی میں محنت کرتا ہے اس کا بڑاپہ آسان گزرتا ہے دنیا کی ساری ترقی محنت کے دم سے ہے دنیا اور تہذیب کی ترقی ہمارے اباؤ اجداد کی انتھک محنت کی وجہ سے ہے دنیا کی ساری رنگینی اور چمک دمک محنت ہی کی وجہ سے ہے اگر ہماری پہلی نسلیں ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہتیں تو آج ہم کو جتنی آسائشیں حاصل ہیں ہم ان سب سے محروم ہوتے اور بیٹھے بیٹھے اپنے آباؤ اجداد کو کوس رہے ہوتے انہوں نے سخت محنت کی اور دنیا کو یہ شکل دی جو آج ہمارے سامنے ہیں مولانا حالی فرماتے ہیں جو کرتے ہیں محنت مشکت زیادہ خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ جو قومیں بحثیت مجموعی محنت کرتی ہیں اور اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتی ہیں وہ قومیں ضرور کامیابی کی منزلیں تیہ کرتی ہیں مگر بھی قوموں کی ترقی خالصتان محنت کا سمر ہے یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری جہاں دیکھئے فیض اسی کا ہے جاری قائد عظم نے محنت سے پاکستان حاصل کیا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا جس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے دن رات محنت کی اور اپنی منزل حاصل کرنے کی خاطر لوگوں سے اپنی بماری یعنی ٹی بی کو بھی چھپائے رکھا ہمارا پیارا وطن پاکستان قائد عظم اور تحریک پاکستان میں شامل لیڈران کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں محنت کا ذکر محنت کرنے کا سبق ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی حدیث مبارک میں ہے القاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے محنت اور جسمانی صحت محنت کرتے وقت اپنی جسمانی استطاعت کا بھی اندازہ رکھنا چاہیے ضرورت سے زیادہ محنت کرنے سے انسان کی صحت پر برا اثر بھی پڑھ سکتا ہے اپنی جسمانی صحت کو سامنے رکھ کر مناسب حد تک محنت کرنے سے دماغی اور جسمانی تندرستی بحال رہتی ہے بعض طالب علم دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اپنی صحت کو اخراب کر بیٹھتے ہیں ہر ایک کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے پس محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ دنیا میں محنت کرنے سے دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی اگر انسان محنتی ہو اور جائز کاموں میں مشکت اور لگن سے کام کرتا رہے تو اس کا دیان برے کاموں کی طرف نہیں ہوگا اور اس کو اخلاق کی بہتری حاصل ہوگی حرف آخر محنت کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوتا ہے محنتی افراد اپنے اور اپنے خاندان کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں جبکہ محنتی قومیں دنیا میں عزت اور اونچا مقام حاصل کرتی ہیں ہم کو اپنی تاریخ سے یہی سبق ملتا ہے کہ محنت کرنے میں ہی عظمت پوشیدہ ہے ہم کو چاہیے کہ ہم دل لگا کر محنت کریں اور اپنے اور اپنی قوم کے مستقبل کو سمواریں محنت کریں